میاں بیوی میں اتفاق پیدا کرنے کا کہ اگر آپ اس میں میاں بیوی جھگرتے ہوں یا لڑتے ہوں تو ان کے اندر اتفاق نہ ہوں تو اس اتفاق کو پیدا کرنے کا ناراض کی کو ختم کرنے کا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مخالف جیسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی فیملیز ممبر یعنی کہ جو شہر ہوتا ہے اس کی فیملیز ممبر جو ان سے ہیں تنگ کرتے ہیں یا گھر والے تنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی نیا وزیفہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرنے سے جتنی بھی کسی کے دلوں میں رنجش ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے یا تکلیف بن چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس چیز سے ان کو باز رکھیں گے اور آپ کے جو شہر ہیں یا آپ کو اپنے کسی ایسی چاہنے والے کے لئے کرتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے دکھ دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا ہر وقت آپ کو جو ہے کسی نے کسی بات پر کھینچنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے تو اس نیا وزیفہ سے آپ یہ مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں اس وزیفہ میں آپ نے پڑھنا کیا ہے صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ آپ یہ یا حنانو یا حلیمو یا حنان یا حلیمو دونوں لفظوں ہیں اللہ کے نام ہیں تو دونوں آپ پڑھیں گے تو صرف ایک سو مرتبہ آپ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد اور اگر عورت ناراض ہو جائے جیسے میاں بیوی میں دونوں رشتے ہوتے ہیں اگر عورت مرد ناراض ہو تو عورت کرے اگر عورت ناراض ہو تو پھر یہی عمرت مرد کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی کھامیابی ہوتی ہے اور اگر کسی اور مسئلے کے لئے اگر آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ اجازت لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو تاکہ شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کر سکیں تو دوسرا اگر آپ کو کوئی عزیز و قارب اس مسئلے میں ہیں اور شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں یا اس کے دل سے رنجیش یا پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ والا وظیفہ لازم کریں تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ جو ہے آپ کا خل ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اتنا بہت سدہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کم از کم میری جتنی بھی وظائفہ ان کو سن کر آپ کے زندگی میں کچھ سکون اور کچھ کامیادی بھی آپ کو ضرور ملی ہوگی اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اوڈالائکوں کو اون کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ